تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیاری دوستوں میں محمد رزوان رزا قودری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیاری سے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید پیاری دوستوں میں محمد رزوان رزا قودری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیاری سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستوں آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص اور پیاری ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سبھی کے لیے ایک ایسا خاص عمل لے کر آئے ہیں جی ہاں پیارے دوستوں یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت کا عمل ہے جی ہاں یہ عمل سورہ اخلاص یعنی کی قل ہو اللہ احد شریف کا عمل ہے میرے پیاری دوستوں یہ عمل آپ کو صرف ایک روپے کے سکے پر کرنا ہے دھیان سے سنیں میں نے کیا کہا آپ کو یہ عمل ایک روپے کے سکے پر کرنا ہے جی ہاں یقین کریں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا خاص اور پاورفل عمل لے کر آئے ہیں کہ جو بھی شخص جو بھی انسان جو بھی ویکتی اس عمل کو ایک بار کر لیتا ہے دھیان سے سنیں میں نے کیا کہا صرف ایک بار کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کے پاس مالو دولت کا بھیر لگ جائے گا اس کے پاس مالو دولت ایسی ایسی جگہ سے آئے گی جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا یعنی کی میری پیاری دوستوں آپ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں عمل کرنے کا طریقہ اچھے سے سمجھیں اور یہ عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کے پاس جی ہاں آپ کے پاس مالو دولت ایسی ایسی جگہ سے آئے گی آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا آپ کو ایسی ایسی جگہ سے دولت ملے گی انشاءاللہ تعالی آپ کو کرنا کیا ہے میری پیاری دوستوں میری بھائیوں اور میری ماں بہنوں سورہ اخلاص یعنی کی قل ہو اللہ احد شریف کو پڑھ لینا ہے میری پیاری دوستوں میری کہنے سے آپ لوگ ایک بار اس عمل کو کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کر تو لیجئے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ بہت بہت جلد امیر بن جائیں گے دوستوں یہ بہت ہی زیادہ خاص اور بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے جو بھی شخص جو بھی انسان اس پاورفل عمل کو کرے گا وہ شخص بہت 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 جلد امیر بن جائے گا دوستوں یہ بہت ہی زیادہ آسان سا عمل ہے یعنی بہت آسان طریقہ ہے اس عمل کو کرنے کا اس عمل کو کرنے میں آپ کو مشکل سے تین سے چار منٹ کا وقت لگے گا اتنے کم وقت میں آپ اس پاورفل عمل کو کر سکتے ہیں میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں اس عمل کو آپ کو دس دن پندرہ دن بیس دن چالیس دن اس طرح سے نہیں کرنا ہے بلکہ یہ عمل میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں ایک دن کا ہے اس عمل کو آپ کو صرف ایک دن کر لینا ہے اور اس عمل کی بے شمار فضیلتیں انشاءاللہ تعالی آپ کو حاصل ہوں گے یعنی کی عمل آپ کو صرف ایک دن کرنا ہے اور اس ایک دن کے عمل کو ایک بار آپ کر لیجئے اس کی بے شمار انگلت فائدے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ آپ کے گھر میں آپ کے مکان میں آپ کی دکان میں آپ کے کاروبار میں آپ کے کام میں خوب خوب برکتیں ہونے لگیں گی انشاءاللہ اگر آپ کی دکان ہوگی تو میرے پیارے دوستوں آپ کی دکان خوب خوب چلنے لگے گی آپ کے گھر میں آپ کے پاس مالو دولت ایسی ایسی جگہ سے آئے گی جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہوگا یعنی کہ آپ نے جہاں سے نہ سوچا ہوگا کہ وہاں سے بھی مالو دولت آ سکتی ہے آپ نے جہاں سے یہ نہ سوچا ہوگا کہ یہاں سے بھی مالو دولت آ سکتی ہے کیا اس طرح سے بھی ہم امیر بن سکتی ہیں تو میری پیارے دوستوں میری بھائیوں میری ماں بہنوں آپ نے جہاں سے سوچا بھی نہ تھا جہاں سے آپ کا خیال بھی نہ تھا گمان بھی نہ تھا اس عمل کو کر لینے سے اس عمل کو کرنے کی برکت سے سورہ اخلاص پڑھنے سے یہ عمل کر لینے سے آپ کو وہاں وہاں سے دولت ملے گی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ بہت بہت زیادہ امیر بن جائیں گے آپ بہت بہت زیادہ دولت مند بن جائیں گے انشاءاللہ آپ کروڑ پتی بن جائیں گے اگر آپ کا کرزہ ہوگا تو سارا کرزہ اتر جائے گا کرزے میں آپ گھیرے ہوئے ہیں پریشان ہیں کہ کرزہ کیسے عدا ہو انشاءاللہ اس عمل کو کیجئے اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا انشاءاللہ پاک کی غیبی مدد حاصل ہوگی اس عمل کو کیجئے اس کو کرنے کا طریقہ یعنی یہ عمل آپ کو کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے سارا طریقہ آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے ڈیٹیل میں بتائیں گے آپ کو کرنا یہ ہے کہ بس اس ویڈیو کو آپ لوگ پورا آخر تک دیکھتے رہیے بینہ ایک بھی سیکنڈ کے سکپ کی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں ذرا بھی سکپ نہ کریں ورنہ کہیں کوئی ضروری بات آپ سے مس نہ ہو جائے رہ نہ جائے آپ کچھ بات چھوٹ نہ جائے آپ سے اس لئے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا ہے آپ کو بینہ کہیں سکپ کی آخر تک بنے رہیے اس ویڈیو میں اور ویڈیو کے آخر میں آپ سب کے لئے بہت ہی پیاری دعا بھی کی گئی ہے اس لئے اس دعا میں بھی ضرور شامل لہیے گا ہزار اللہ کے مندے اس دعا میں شامل لیں گے تو آپ بھی ضرور شامل لیں اس سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں آپ لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اس سے پہلے کی ویڈیو میں آگے بڑھ جائیں اور آپ ویڈیو کو لائک کرنا بھول جائیں میرے بھائیوں میری بہنوں میری ماں بہنوں میرے دوستوں بہت ضروری بات ہم آپ سے بتانے جا رہے ہیں اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا اسے دبا کر کے آپ سبھی لوگ ہمارے اس پیارے سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ساتھ ہی ساتھ بگل میں ایک بیل آئیکن ہوگا ایک گھنڈے کا نشان ہوگا اسے بھی دبا کر کے آل پر پریس کر دیں اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے ٹھیک ہے پیاری دوستوں ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو دیر کس بات کی اس ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں اس سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا یہ بالکل فری ہے لیکن یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے آپ کے ایک لائک کرنے سے لہٰذا ابھی اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں پوری ویڈیو کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں ساری باتوں پہ دھیان دیتے ہیں اور اچھے سے عمل کرنے کا طریقہ سمجھتے ہیں میرے پیاری دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں اس عمل کو مرد عورت سب ہی لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ مرد عورت لڑکا لڑکی سبھی لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں میرے دوست میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں اور میری ماں بہنیں بھی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں آپ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں اور آپ لوگ اس عمل کو کسی بھی ایک دن کر سکتے ہیں چاہے اس عمل کو آپ آج کریں کل کریں پرسوں کریں آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت کسی بھی دن کر سکتے ہیں آپ کے دماغ میں سوال ہوگا کہ کس دن کرنا ہے تو آپ لوگ اس عمل کو اتوار کے دن سنڈے کے دن کر سکتے ہیں آپ پیر کے دن یعنی سموار کے دن منڈے کے دن بھی کر سکتے ہیں آپ منگل کے دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ بودھ کے دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ جمعہ رات کے دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور جمعہ کے دن یا شنیچر کے دن جس بھی دن چاہیں آپ اس عمل کو کرنا آپ کر سکتے ہیں اور وقت پوچھیں گے تو وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا آپ کسی بھی وقت میں اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ اس عمل کو فجر کے وقت بھی کر سکتے ہیں آپ تحجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں آپ اسے زہر کے وقت بھی کر سکتے ہیں آسر کے وقت بھی کر سکتے ہیں مغرب کے وقت بھی کر سکتے ہیں اور عشاء کے وقت بھی آپ اس عمل کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ چاہے اس عمل کو صبح میں کریں یا شام میں کریں آپ اس عمل کو دن میں کرنا چاہیں یا رات میں کریں کسی بھی وقت میں کسی بھی ٹائم میں آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا امید ہے لیکن میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں آپ کو اس عمل کو پاک و صاف اور باوضو ہو کر ہی کرنا ہے یعنی آپ پاک صاف بھی ہو اور باوضو بھی ہو یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں اور بینہ وضو کے آپ کو یہ عمل ہرگز نہیں پڑھنا ہے ناپاکی کی حالت میں اور بینہ وضو کے آپ کو یہ عمل نہیں کرنا ہے اس بات کا خیال رکھئے تو پیاری دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں اس عمل کو کرنے کے لئے آپ کیا کریں آپ کو کیا کرنا ہے تو دھیان سے سنیے سمجھئے اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے یعنی آپ نے پہلے نماز کے لئے بنایا یا پہلے ہی بنا لیا تو اچھی بات ہے اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو پہلے آپ اچھے سے وضو کر لیجئے اور وضو کرنے کے بعد آپ ایک روپے کے سکے کو لے لیجئے پیاری دوستوں آپ کو ایک روپے کا سکہ لے لینا ہے آپ ایک روپے کا کوئی بھی سکہ لے لیں اس کے بعد آپ کو اس سکے کو دھولنا ہے یعنی کہ ایک سکہ لیں ایک روپے کا اور پاک اور ساف پانی سے اچھی طرح سے اس سکے کو دھو لیجئے اور اس سکے کو دھولنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس سکے کو اپنے سیدھے ہاتھ میں یعنی آپ کے داہینے ہاتھ میں لے لینا ہے اور داہینے ہاتھ میں لے کر ایک پاک اور ساف جگہ پر بیٹھ جائیں آپ چاہے جائیں نماز پر بیٹھ جائیں تخت پر بیٹھ جائیں اور صوفے پر بیٹھ جائیں چیئر پر بیٹھ جائیں یا پھر چٹائی پر بیٹھ جائیں آپ چاہے بیٹھ پر بیٹھ جائیں چار پائی پر بیٹھ جائیں کہیں پر بھی پاک صاف جگہ پر سیدھے ہاتھ میں سکھے کو رکھ کر داہینے ہاتھ میں ایک روپے کے سکھے کو لے کر کے آپ کو بیٹھ جانا ہے پھر آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے ہاتھ میں جو ایک روپے کا سکھا لیا تھا اسے اپنے داہینی ہتھیلی پر رکھ کر کے اپنے ہاتھ کو بند کر لینا ہے یعنی کی اپنی مٹھی بند کر لینی ہے مٹھی بند کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس وظیفے کو اس عمل کو پڑھنا ہے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں آپ لوگ سب سے پہلے گیارہ بار درود پاک پڑھیں گیارہ بار درود شریف پڑھیں چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو وہ آپ گیارہ بار ضرور پڑھیں ٹھیک ہے آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید پیاری دوستوں یہ درود ابراہیمی ہے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں آپ یہ بھی یارہ بار پڑھ سکتے ہیں یا آپ کوئی سی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں آپ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک درود پاک ہے صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا آپ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں دھیان سے سنیے صل اللہ تعالی علی محمد ٹھیک ہے پیارے دوستو یا آپ کو جو درود شریف یاد ہو یا جو بھی آپ کا دل چاہے جو آپ پہنا چاہیں پہ لیجی کوئی ایک درود شریف پڑھیں وہ گیارہ بار پڑھیں ٹھیک ہے گیارہ مرتبہ درود پاک پہنے کے بعد پھر اس کے بعد پیارے دوستو آپ کو سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف پہنا ہے آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے آپ کو پڑھنا ہے اکتالیس بار یعنی کی فوچی ون چائمز دیان سے سنیں سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف پڑھیں ہم آپ کو سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد یارے دوستا ہم نے آپ کو ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر سنایا یہ ہے سورہ اخلاص ایسے ہم آپ کو اور پڑھ کے سناتے ہیں کہ آپ کو کیسے پڑھنا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اکتالیس بار آپ کو کیسے پڑھنا ہے دھیان سے سنیے آپ کو یوں پڑھنا ہے پہلے آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے بعد میں سے بسم اللہ پڑھتے جانا ہے اور سورہ اخلاص پڑھتے جانا ہے آپ کو کچھ یوں پڑھنا ہے دھیان سے سنیے اور سمجھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد پیاری دوستو ہم نے آپ کو دس بار سورہ اخلاص یوں پڑھ کر بتایا ایسے ہی آپ کو اور پڑھتے جانا ہے اور اکتالیس بار جی ہاں چالیس ایک اکتالیس بار آپ کو پڑھنا ہے فوچی ون چائمز آپ کو سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف پڑھنا ہے اکتالیس بار دھیان سے سن لیجئے آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا اس لیے ہم نے آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیا سوال آیا ہوگا کہ ہر بار بسم اللہ شریف پڑھنا ہے کیا یعنی کہ جب بھی آپ سورہ اخلاص پڑھیں تو بسم اللہ پڑھنا ہے یہ کوئشن ہوگا آپ کے دماغ میں کہ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے کیا تو آپ کو سورو میں آعوذ باللہ پڑھنا ہے بسم اللہ پڑھنا ہے اور بعد میں جتنی بھی بار پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے اس سورہ کو پورا اکتالیس بار پڑھنے کے بعد آپ اکتالیس بار یوں اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھیں یا غنی جو دھیان سے سنیں یا غنی جو آپ کو فوچی ون چائمز یعنی کہ اکتالیس بار پڑھنا ہے یا غنی جو یہ ہو گیا ایک بار یا غنی جو یہ ہو گیا دو بار یا غنی جو یہ ہو گیا تین بار یا غنی جو یہ ہو گیا چار بار یہ ہو گیا پانچ بار یہ ہو گیا چھ بار یہ ہو گیا سات بار یہ ہو گیا آٹھ بار یہ ہو گیا نو بار یہ ہو گیا دس بار پیاری دوستوں دس بار ہم نے آپ کو پڑھ کر بتایا ایسے ہی آپ کو اکتالیس بار یا غنی جو پڑھنا ہے اتنا پڑھنے کے بعد آپ آخر میں بھی گیارہ بار درود پاک پڑھ لیجئے پیارے دوستوں آپ آخر میں بھی گیارہ بار درود شریف پڑھیں کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں چاہے جو بھی آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے لیکن جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھی ہو جو شروع میں آپ نے پڑھی تھی وہی آخر میں بھی پڑھ لیجئے ٹھیک ہے پیارے دوستوں بس آپ کو اتنا چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا ہے اتنا پڑھنے کے بعد میں آپ نے جو ہاتھ میں دو روپے کا سکھا لیا ہوا تھا آپ نے مٹھی بند کر کے لی ہوئی تھی ہاتھ میں اس سکھا تو آپ کو بند مٹھی پر ہی اس سکھے پر دم کر دینا ہے یعنی ابھی آپ کی مٹھی بند ہے اسی میں اس سکھے پر آپ دم کر دیجئے پھونک مار دیجئے ہتھیلی پر اپنے مٹھی پر یعنی کی آپ کا ہاتھ بند رہنا چاہیے دھیان رہے آپ کی مٹھی بند رہنی چاہیے اور اسی پر آپ کو دم کر دینا ہے یعنی پھونک مار دینا ہے یعنی کی آپ کو دم اپنے ہاتھ پر کرنا ہے نہ کر کے ایک روپے کے سکھے پر بلکہ آپ کو اپنی مٹھی پر جس میں آپ نے دو جس میں آپ نے ایک روپے کا سکھا لیا تھا ٹھیک ہے جس کے اندر آپ نے دبایا تھا ایک روپے کا سکھا اس مٹھی کے اندر اس مٹھی پر دم کیجئے گا ایک روپے کے سکھے پر دم مت کیجئے گا تو آپ کو اپنی مٹھی پر دم کر دینا ہے یعنی کی پھونک مار دینا ہے پھونک مارنے کے بعد اب آپ کو اس ایک روپے کی سکھے کو کیا کرنا ہے اتھیان سے سنیں وہ ایک روپے کا سکھا آپ کے پاس ہوگا اب آپ کو اس کا کیا کرنا ہی ہے آپ کی دل میں سوال ہوگا آپ کے ذہن میں یہ کوئیسٹن ہوگا تو آپ کے دماغ میں آئے اس سوال کا بھی جواب سن لیجئے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس ایک روپے کے سکے کا آپ کو صدقہ کر دینا ہے یعنی کہ اللہ کی راہ میں دے دیں مسجد میں دے دیں مدرسے میں دے دیں یا کوئی غریب مانگنے والا آئے تو اسے دے دیں آپ کو اس ایک روپے کے سکے کو خود استعمال نہیں کرنا بلکہ صدقہ کرنا ہے اچھا دھیان سے دنیں ایسا نہیں کہ آپ کو ایک روپے ہی صدقہ کرنا ہے نہیں آپ کے پاس ایک روپے کا سکہ ہے اس میں اور پیسے ملا لیں اور تھوڑی اچھی تعداد میں پیسے کو صدقہ کر دیں آپ اس میں ملا لیں ایک روپے کا سکہ ہے پانچ دس بیس پچاس سو جتنا ملانا چاہیں اس کے ساتھ اس ایک روپے کے سکے کو صدقہ کر دیں امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ پیسے صدقہ دیتے ہوں گے روزانہ تو آپ صدقے کے ساتھ ایک روپے کے سکے کو بھی صدقہ کر دیجئے ایسے آپ کو یہ عمل کرنا ہے کسی غریب کو دے دیں کسی فقیر کو دے دیں یا مسجد میں دے دیں ٹھیک ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں آپ کے دل و دماغ میں آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ اس سکے کو عمل کرنے کے تورنت بعد دے دینا ہے یا تھوڑے دن بعد صدقہ کرنا ہے یا تھوڑے دیر بعد بھی دے سکتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس عمل کو کرنے کے بعد سات دن کے اندر میں آپ کو اس ایک روپے کے سکے کو کسی نہ کسی غریب کو دے دینا ہے دوستو یاد رہے آپ کو اس ایک روپے کے سکے کو اپنے استعمال میں نہیں لانا بلکہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے نہ اپنے استعمال میں لائیے گا نہ بچوں کو دیجئے گا ارگز یہ کام مت کیجئے گا ہاں کوئی بچہ غریب ہے ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے اسے صدقہ دے سکتے ہیں تو اسے آپ دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو مت دیجئے گا کسی غریب کو یا اللہ کی راہ میں دے دینا ہے آپ کو مسجد میں مسجد درسے میں جہاں آپ دے سکیں اسے ایک روپے کے سکے کو دے دیں آپ اس کے ساتھ اور پیسہ ملا کر صدقہ کر سکتے ہیں ہم نے آپ کو اچھے سے بتا دیا ڈیٹیل میں سمجھا دیا میری پیارے دوستوں میری بھائیوں میری ماں بہنوں بس آپ لوگ اتنا عمل کر لیتے ہیں تو پھر اس کے فائدے آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھئے گا کہ آپ کے پاس مال و دولت کہاں کہاں سے آتی ہے اس عمل کو ہر کوئی کر سکتا ہے تو میری پیارے دوستوں میری بھائیوں میری ماں بہنوں آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کر دیجئے آئیے دوستوں ہم لوگ دعا کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذل جلال والاکرام یا پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ عز و جل ہماری ہر چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرما ہماری ہمارے ماباپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما مولا تعالی ہمارے روزی میں رزق میل عمل میں صحیحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں نطا فرما دنیا و آخرت دونوں کی ذلٹ و رسوائی سے بچا دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب کامیابیاں نطا فرما ہمارے گھر میں خوب خوب برکتیں نطا فرما ہم سب کی ہرنیک جائز حاجتوں کو پورا فرما ہمارے روزی رزق عمل میں معل میں سیحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم گناہگاروں کی انی کو جائز دعائیں قبول و مقبول فرما آمین ثم آمین بجاہن نبی علمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاری دوستوں کومنٹ باکس میں جائیے اور جلدی سے آمین ٹائپ کیجئے ثواب کی نیا سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں محمد رزوان رزا قادری انشاءاللہ تعالیٰ اسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ